دوستوں یہ سٹوری ہے دو شاپ کیپرز کی ایک کا نام تھا رامو اور دوسرے کا تھا شامو وہ ہمیشہ ہی پریشان رہتے تھے انہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ دکھی ہیں رامو کو لگتا تھا کہ اس کی لائف میں زیادہ دکھ ہے اور شامو کو لگتا تھا رامو کی زندگی تو بہت اچھی ہے میری ہی لائف میں اتنی پریشانیاں بھری ہیں اور وہ دونوں ہمیشہ بھگوان سے اسی چیز کی کمپلینٹ کرتے رہتے تھے ان دونوں کی پریشانیاں سن سن کر بھگوان بہت ہی پریشان ہو گئے اور ایک دن ان دونوں کو کہا آج میں تم دونوں کی پریشانیاں ایک دور سے سے بدل رہا ہوں شامو کی پریشانی ہوگی رامو کی اور رامو کی پریشانیاں ہوگی شامو کی کچھ دن تو وہ دونوں بڑی خوشی خوشی سے جیئے لیکن دیرے دیرے انہیں احساس ہونے لگا کہ کسی کی بھی پریشانی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی یہ صرف ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہمیں کتنی چھوٹی یا کتنی بڑی لگ رہی ہے اس دن سے ان دونوں نے بھگوان کو کمپلینٹ کرنا بند کر دیا یہاں مورل آف دہ سٹوری یہ ہے ہماری لائف میں کوئی بھی پرابلم ہو ہمیں اسے سول کرنا چاہیے نہ کی دوسرے سے کمپیار کرنا چاہیے موسیقی موسیقی